کسی کی ہمت ہی نہیں آئے پاکستان میں تاریخ لبیت کے علاوہ کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ تمام متحدہ کوئے کہ آپ کون ہو پاکستان کا اندرونی معاملات میں جا خلط کرنے والے آپ کا حکم سمجھ کے ہماری حکومتیں آگے لیٹ جاتی ہیں ممکن کیسے ہے کہ عمران خان کے قلاب کاروائیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین الحمدللہ ہر بار ہمارے موقف کی تعاید ہوتی ہے ہمارے موقف کی بار بار تصدیق ہو رہی ہے تو یقین کر ہم کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیوں کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اب وہ صحیح ثابت ہو جائے تو ظاہر ہے آدمی کو خوشی ہونی چاہیے جو اکثر میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہود و نصارہ کی غلام ہیں وہ یورپی یونین کے ایجنڈے کی اوپر کام کرنے والی ہیں وہ اسلام مخالف پالیسیو اس کی متعلق یہ سب اکٹھی ہیں ان کی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آج انسطاد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی عبوری زمانت قبول کر لی جو کل تک پوری میڈیا میں ایک طوفان برپا تھا کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے اس کی زمانت کینسل ہو جائے گی عمران خان کے پاس کون کون سا اپشن ہے بچنے کے لیے تو تقریباً صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان معافی بھی مانگتا ہے تو بھی عدالت میں اس کو معافی نہیں ملے گی اس نے سنگین جرم کیا ہے ایل جی کو دبگایا ہے اور ایک خاتون جج کے اس نے اس کو دھنکی دیا ہے تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے بڑی بڑی امید لگا کے بیٹھی ہوئے تھے لیکن جب سے اکمام متحدہ نے نوٹس لیا یورپی یونین نے نوٹس لیا اسرائیل انڈیا فرانس نے نوٹس لیا تو پھر یہ ممکن کیسے ہے کہ عمران خان کے خلاف کاروائی ہو عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو جب یورپی یونین سے مطالبہ آ جائے اکمام متحدہ سے پاکستانی گورنمنٹوں کو مطالبہ آ جائے اور اس کے اوپر وہ عمل نہ کریں یہ تو ممکن ہی نہیں آئے وہ تو اپنے باپ کا حکم سمجھ کے ہماری حکومتیں آگے لیٹ جاتی ہیں کہ جی بابا حضور جیسے آپ نے فرمایا ہے آسک آپ کی بات کی اوپر عمل ہوگا یہ اس بار نہیں ہوا ہے کوئی بھی حکومت کو جب اکمام متحدہ یورپی یونین جا مغرب سے کسی بھی چیز حکم ہوتا ہے تو اس کے جو حکومت موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کتنے ہی ہیلے وہاں نے ڈھونڈے پوائنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ ہم حکومت کو ٹک ٹائم دیں حکومت کو گرائیں لیکن ایک بڑے سے بڑا مطالبہ اکمام متحدہ یورپی یونین سے آ سکتا ہے جس کو اپوزیشن اٹھائے گی تو یقینا کام جاب ہوئے گی لیکن وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان کا آپس میں یہ تائے ہائے کہ جو یورپی یونین اکمام متحدہ مغرب کا جو حکم آئے وہ ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرنا ہے اب مغرب میں یورپی یونین نے نوٹس لیا کہ عمران خان کے اوپر آپ لوگوں نے دیشتگردی کا پرچہ کیوں دیا تو حکومت گھیر ہو گئی اور آپ دیکھنا ہے مجھے ایسا لک رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا معافی تلافی کر کے اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا کیوں کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جب بھی اکمام متحدہ نے یا یورپی یونین نے یا امریکہ نے پاکستانی اوپر مطالبہ کیا ہے زیادہ دور ہم نہیں جاتے آسیا ملونہ کے ٹائم میں دیکھتے ہو کہ جب اکمام متحدہ میں آواز اٹھائی گئی یورپی یونین کی طرف سے آواز اٹھائی گئی تو یہ جو اپوزیشن تھی اس ٹیم جو پی ڈیم ہے یہ اپوزیشن تھی تو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ امران خان کو سیلیکٹر آئے اس کو فوج لے کے آئے آئے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جب اس نے آسیا ملونہ کو یورپی یونین کی کہنی کی وجہ سے چھوڑا تو پورا ملک جام ہو گیا تھا امران خان کا اپنا سٹیٹمنٹ موجود آئے اور پاکستان کے تقریبا مذہبی طبقہ پورا روڑوں میں تھا اور پورا ملک جام ہو گیا تھا لیکن اس ٹیم فل ساتھ دیا تھا شہباز شریف نے اور بلاول نے اپوزیشن نے فل امران خان کا ساتھ دیا تھا بلکل خاموش تھے کسی کی جرت نہیں تھی اپوزیشن والے کی کہ اس چیز پوائنٹ کی اوپر امران خان کو پر تنقید کرتے کہ آپ نے ایک گستاخو کو کیوں ارہا کر دیا لیکن نہیں کیا کیوں کہ مشترک کا باپ ہے نا سب کا باپ ہے نا یہ تو سب انہی کے غلام ہے نا انہی کی اجنڈے کی اوپر کام کرنے والے ہیں تو وہ کیسے اٹھا دے اس سے پہلے آپ ختم نموت کا دیکھ لو کہ جب نواز شریف کے خلاف تحریک لبیک نے دھرنا دیا تو اس میں پی ٹی خاموش تھی بلکل خاموش تھی پیپل پارٹی خاموش تھی امران خان کا بلکل اقرارنامہ موجود ہے کہ میری اوپر بہت زیادہ پریشر تھا لیکن کیوں بیرونی مداخلت تھی بیرونی کیوں کہ ہماری قوم الحمدللہ اتنی سمجھدار ہے اتنی بہت شعور ہے کہ اس کو امریکہ سے ازادی چاہیے ان کو ایک خودمختار قوم بھی بننا ہے انہوں نے کسی کی غلامی بھی نہیں کرنی ہے صرف ناروں میں صرف کسی کی پیچھے لکھ کے صرف مخالف کو یعنی کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو ہمارا ہی کر رہا ہم کو غلامی لیکن اپنا اقل استعمال نہیں کرنا ہے دماغ استعمال نہیں کرنا ہے عملی کام نہیں کرنا ہے جہاں سے ہم کو امریکہ سے ازادی ملے گی جو اپی یونین سے ازادی ملے گی جس رستے پہ ہم کو ملے گی اس رستے پہ نہیں جانا ہے صرف نارے لگانے ہیں تو آپ لوگوں نے ناظرین ختمین بہت کے ٹائم میں بھی دیکھا پھر فرانس کے مسئلے کی اوپر بیرونی دباؤ تھا کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف کاربائی کرنی ہے تو امران خان نے بھرپور طریقے سے تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ظلم کیا کئی کارکن شہید ہوئے لیکن نون لیگ بھی خموش تھی مولا فضرمان بھی خموش تھا پیپل پارٹی بھی خموش تھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ جو یورپی جونین جس حکومت کے اوپر کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو اس ٹائموس کا جو سخترین حریفہ پوزیشن جماعت ہوتی ہے اس کی جرت نہیں ہوتی ہے اس کی اوپر سیاست کرنے کی یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اب حکومت کو یہ آڈر آئے کہ آپ لوگوں نے امران خان کے خلاف کیوں یعنی کہ غداری کا پرچہ کیا اور امران خان آٹومیٹیکل یعنی پوزیشن میں ہیں تو یہ تو کیسے آواز اٹھائیں گے یہ تو خود ان کے فیور میں بات ہو رہی ہے لیکن آواز کون اٹھا رہی ہے تحریک لبیک اٹھا رہی ہے ہمیشہ جہاں بھی لاانصافی ہوتی ہے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے جہاں بھی حقیق عمام تک منچانے ہوتے ہیں جہاں بھی گستاخیں ہو رہی ہوتی ہیں جہاں بھی اسلام مخالف پالیسیں ہوتی ہیں جہاں بھی اپنی ذاتیات کے لیے اپنے باپ دادا کے اجنڈے کو آگے لے کے جانے کے لیے جہاں بھی ملک کو نقصان دیا جاتا ہے جہاں بھی ریاست کے خلاف حیصلے ہوتی ہیں وہاں آواز اٹھا رہی ہے تو صرف تحریک لبیک اٹھا رہی ہے اور جہاں انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے جہاں عام پبلک کو فیدہ پنچانا ہے عام پاکستانیوں کو فیدہ پنچانا ہے تو وہاں بھی تحریک لبیک سرف رہتا ہے پوری اس ٹائم پاکستان کی چاہے حکمران جماعت ہے چاہے اپوزیشن ہے چاہے جتنے ہیں یہ اقتدار کے دور میں لگیا ہے کوئی کسی کو ناہل کروانے کے چکر میں ہے کوئی اپنے آپ کو بائزت بری کرانے کے چکر میں ہے ڈیلی ٹاک شو کے اوپر یہی دھینگا مشتی لگا ہوا ہے لیکن لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں سلاح و دادوان میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں بے گھر ہو رہے ہیں غیب ہو رہے ہیں اس کی اوپر جگہ جگہ ہر پوائنٹ کی اوپر جو پہنچی ہوئی ہے تو وہ طریقہ لبیک پہنچی ہوئی ہے لیکن پاکستانی قوم نے آنکھیں نہیں کھولنی ہے اپنا دماغ سے نہیں سوچنا ہے تو پھر بات تو وہی کہتے ہیں نا جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہو گئی اب سامنے آ گیا کہ سمجھ مجھے اس چیز کی نہیں آ رہی کہ عمران خان کل حریپور کے جلسے میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں اور وہی امریکہ وہی یورپی یونین وہی اقوام متحدہ اس کے لیے میدان میں آیا ہو گیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے ٹائگر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اس لیڈر کے پیچھے لگی ہوئے ہیں جو ہم کو امریکہ کی غلامی سے اعداد کروے گا اور اسی کے لیے امریکہ آج بار بار حکومت کے پر پریشن ڈال رہا ہے اور اس کو ریلیف میں مل رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے دماغ ماؤس کیا ہو گیا ان کو یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں یہ بلکل ڈیٹ ہو گیا ہیں بشرم ہو گیا ہیں اندھے مقلت ہو گیا ہے اتنا اثر ان کو پر کوئی جادو ٹونہ ہو گیا ہے کہ یہ بلکل سوچنے سمجھنے سے یہ کاسر ہو گیا ہیں کہ امت مسلمہ کا لیڈر جو بار بار ان کے پاس پاکستان بلکل دو حصوں میں تقسیم ہے بلکل واضح پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہے ایک بلکل مذہبی کے لوگ ہیں جو حقیقی مینوں میں اسلام کو لانا چاہتے ہیں مذہبی لوگ ہیں مذہبی پر عمل پیراہ ہیں اور پاکستانی امام کی خیر خواہ ہیں پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور دوسری طرف میں بلکل سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو یورپی جونین کی ایجنٹ ہیں جو مغرب کے غلام ہیں جو مغرب کا ایجنڈا پاکستان میں لے کے آتے ہیں جو صرف اور صرف امام پاکستانی امام کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ دو واضح پاکستان میں ایک نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کی جو قوم ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے وہ دیکھتی بھی نہیں ہے تو امت مسلمہ کا لیڈر بنا ہوا ہے کہ جب پاکستان میں اس لیے پر تنقید ہوتی ہے کہ بھئی آپ تو اسلام کے خلاف ہیں تو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ عمران خان تو پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے بھائی اس لیے تو پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے لیکن جب اس کے اوپر دیشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے تو پوری امت مسلمہ خموش ہے امت مسلمہ کو اپنے لیڈر کی فکر نہیں ہے لیکن جس کے خلاف کفار اور جورپی جونین کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس کے لیے میدان میں آتے ہیں اب عمران خان نے حریم پور میں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کون ہو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والے ہیں خارجہ پالیسی کو تو چھوڑو خارجہ پالیسی تو بہت دور کی بات ہے اور وہ مداخلت کر رہا ہے اکمان متحدہ اور عمران خان اور اس کا میڈیا اور اس کے بے غیرت یوٹیوبر بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی مدد کے لیے یورپی جونین آگیا فرانس امریکہ اور انڈیا اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اور یہ فخر محسوس کر رہے ہیں یہ پاکستان کو ازادی دلائے گا یہ جو حکمران ہے یہ پاکستان کو ازاد قوم بنائیں گے سوال ہی نہیں پیدا کرنا ہے ان کا مقصد ہی لوگوں کو غلام رکھنا ہے ان کا مقصد ہی غلام عمام کو جہر بنا کے رکھنا ہے کہ جو ہم کہیں گے آپ لوگوں نے انہی کی بات کی اوپر جبین کرنا ہے تو ناظرین یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ انقریب عمران خان چھوٹ جائے گا کیوں کہ آپ تو یورپی جونین نے نوٹس لیے اور کسی کی جرت ہی نہیں آئے کسی کی حمت ہی نہیں آئے پاکستان میں تاریخ لبیگ کے علاوہ کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ کونوں پاکستان کے اندرونی معاملات میں داخلت کرنے والے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں تصبح اللہ اور اللہ کی رسول سے ڈرنے والے لوگ کہہ سکتے ہیں جن کا اللہ اور اللہ کی رسول کی اوپر ایمان آئے وہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اگر فرانس کو باہر نکالتے ہیں تو ہم بوکھے مر جائیں گے اور بنے ہوئے موت مسلمہ کی لیڈر ہیں یہ لوگ ہیں تو ظہر ہے ناظرین پاکستان میں یہی سلا بھی آئیں گے زلزلے ہی آئیں گے مہنگائی بھی ہوگا تو پھر ہمارا کیا کام ہے ہمارا کام ہے نارے لگانا جنڈے اٹھا کے پیچھے جانا اکل استعمال نہیں کرنا ہے دماغ استعمال نہیں کرنا ہے کہ پاکستان میں گیم کیا ہو رہی ہے پھر کب دیکھو ناظرین کیا ہوتا ہے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننی کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونے کی توفیق عطا پر میں اللہ حافظ